موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرامے کے ساتھ حاضریں تسکین زفر اور نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ اسلامی تعابن تنظیم کے بزرائے خارجہ کی کانسل کے کل سے اسلام آباد میں ہونے والے اٹھالیس میں دو روزہ اجلاس کے نقاط کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لے گئی ہیں وزیر خارجہ اور او آئی سی کی سیکرٹری جنرل نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کانسل کے بزرائے خارجہ کے اٹھالیس میں اجلاس کے ایجنڈے کا جائزہ لیا اسلامی تعابن تنظیم اور اسلامی ترقیاتی بینک نے افغانستان کے لیے او آئی سی کے انسانی امداد کے ٹرسٹ فنڈ کے منشور پر آج اسلام آباد میں دستخط کیے پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک نے مومن ڈیم پنبجلی منصوبے کے لیے اٹھارہ کرو روپے مالیت کے تین فریم ورک موحدوں پر دستخط کیے ہیں وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ ریکوٹک کے سونے اور تانوے کی کانیں ملک کی سماج جو اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرنگی سن سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قوم اسمبلی نے وزیر اعظم امران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے حکومت نے خصوصاً موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں آئین کی دفعہ 63 اے کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ بدنوان اناصر کے خلاف شروع کی گئی جنگ کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا پاکستان اور امریکہ نے معاشی سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرف تعلقات مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں سوینگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاک کیے گئے ہیں جس میں یوم پاکستان کی مبارک بات کے پیغمات درج ہیں چین کے جنوبی پہاڑی علاقے میں آج ایک مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں 132 افراد سوار تھے آراج لاہور میں تیسرے اور آخری کرکٹس کے پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں پانچ بکٹو کے نقصان پر دو سو بتیس رنز بنائے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ پہلے نئیم زبیری اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کانسل کا اٹھالیس میں اجلاس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں اور مبسر ممالک کے وزرائے خارجہ اور آلہ سطح کے بفوت اجلاس میں شرکت کریں گے اور وہ تیس مارچ کی یوم پاکستان پریڈ میں اعزازی مہمان بھی ہوں گے چین کے وزر خارجہ وانگ جی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی افتتاہی نشست سے قلیدی خطاب کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزر خارجہ کانسل کے اجلاس کی سدارت کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیل ہماری کراچی کے نمائندے محمد وقاس کی اس ریپورٹ میں دنیا بھر کے ستاون مسلم ممالک کے ایک ارب آٹھ اشاریہ سے زائد مسلمانوں کی نمائندہ بین الاقوامی تنظیم اسلامی تاون تنظیم کی بنیاد پچیس ستمبر انیس سو انتر کو مراکش کے شہر رابات میں رکھی گئی اس تنظیم کے قیام کی وجہ سن اکیس اگس انیس سو انتر کو پیش آنے والا واقعہ تھا جس میں ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسجد اقصہ کے اندر خطبے کے لیے رکھے گئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے آٹھ سو سال پرانے ممبر کو آگ لگا دی جس کے باعث مسجد کی قدیم امارت کو بھی نقصان پہنچا سن انیس سو ستر کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی پہلی کانفرنس منقض ہوئی اور انیس سو بہتر میں او آئی سی کا ایک بقاعدہ تنظیم کے طور پر قیام عمل میں لائے گیا اور پہلا بقاعدہ سربرہان اجلاس پاکستان میں منقض ہوا تالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان کی تشویشناک صورتحال اور سنگین انسانی برہان کے خدشے کے باعث پاکستان کی کوششوں سے سعودی عرب کی دعوت پر او آئی سی کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس انیس دسمبر دو ہزار اکیس کو پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں ہوا اور مختصر سے وقفے کے بعد پاکستان ایک بار پھر او آئی سی کے دو روزہ ارتالیس میں وزراء خارجہ اجلاس کی مذبانی کر رہا ہے اور یہ اجلاس کل سے شروع ہوگا وزیر خارجہ شاہم عمد قریشی نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کانسل کے اجلاس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ چین کے وزیر خارجہ آج پہنچ رہے ہیں جو اجلاس میں خصوصی مہمان کے حیثیت سے شرکت کریں گے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کل ایک سال کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کی صدارت زمالے کا انہوں نے کہا کہ اجلاس کے موقع پر دو طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی اسلامی تعاون تنظیم کی سیکرٹی جنرل حسین ابراہم تاہا نے کہا ہے کہ اوائیسی کے اجلاس میں امت مسلمہ کو درپیش چالنج جو سمیت متعدد امور پر تبادلے خیال کیا جائے گا انہوں نے بعد آج اسلامی تعاون تنظیم کی وزیر خارجہ کاؤنسل کے ارتالیسویں اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آمد کے بعد سرکاری ذرائب لاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے اقوائی متحدہ کی جانب سے اقرادات کی منظوری کو اس مسئلے سے نمٹنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلمان الجاسر بھی اوائیسی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اس موقع پر باتچیت کرتے ہوئے اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر نے کہا کہ افغانستان میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے بنگلہ دیش، تیونس، بوزنیا، سومالیا، نائجر، گیمبیا اور آئیوری کوسٹ کے بزرائے خارجہ اور آزبائیجان، لبیا، ملائشہ اور مزمبیق کے نائب بزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں وائیسی میں مالدیب کے مستقل نمائندے محمد خلیل اور بنگلہ دیش کے مستقل نمائندے محمد جاوید پٹورے بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں تمام معزز مہمانوں کا علا حکام نے ائرپورٹ پر گرنجوشی سے استقبال کیا وزیر خارجہ شاممود قریشی اور اسلامی تاون تنظیم کے سیکرٹی جنرل حسین ابراہیم طاہن نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں بزرائے خارجہ کاؤنسل کے اٹھالیس میں اجلاس کے ایجنڈے کا جائزہ لیا انہوں نے کانفرنس کے ممکنہ اہم نتائج پر بھی تبادلے خیال کیا دونوں رہنماوں نے امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور اس سلسلے میں اوائی سی کے کردار پر بھی گفتگو کی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں نے انسانی صورتحال پر وزیر خارجہ نے اسلامی تاون تنظیم کے اصولی موقف اور کشمیریوں کی حق خودرادیت کے لیے منصفانہ جد و جہد کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا اسلامی تاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل نے وزیر خارجہ کو وزرائے خارجہ کانسل کی پاکستان کی صدارت کے عرصے کے دوران اوائی سی سیکریٹری ایڈ کے مکمل تاون اور حمایت کی یقین دہانی کرائی اسلامی تاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طوحہ اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد سلمان الجاسر نے آج اسلام آباد میں افغانستان کے لیے امدادی ٹرسٹ کے فنڈ کے معاہدے پر دستگت کیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سیکریٹری خارجہ سوہیل محمود اور صفارتکار بھی دستگتوں کی تقریب میں موجود تھے شاہ محمود قریشی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسلامی تاون تنظیم کے رکن ملکوں اسلامی معلیاتی اداروں ڈونرز اور دیگر بین الاقوام شراکتداروں پر زور دیا کہ وہ ٹرسٹ فنڈ میں اتیاد دیں انہوں نے کہا کہ افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر امداد سے اسلامی تعاون تنظیم کی وزیر خارجہ کانسل کی پاکستان کی سربراہی کا اہم پہلو اجاگر ہوگا وائسی کے سیکریٹری جنرل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرسٹ کا مقصد افغان عوام کی مدد کرنا ہے انہوں نے بین الاقوامی اور علاقائی ڈونرز گروپوں اور افراد سے ٹرسٹ کی امداد کرنے کی درخواست کی اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ فنڈ افغان عوام کی معاشی خودکفالت اور استحقام کے لیے جامع حکمت عملی پر توجہ مرکوز کرے گا پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک نے محمد نیم پن بجلی منصوبے کے لیے اٹھارہ کروڑ ڈالر مالیت کے تین فریمورک معایدوں پر دستغط کیے ہیں ان معایدوں پر آج اسلام آباد میں دستغط کیے گئے معاشی امور کے وزیر عمر ایوب خان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر محمد الجاسر دستغطوں کی تقریب میں موجود تھے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب خان نے پاکستان کے ساتھ بینک کی دیرینہ اور اعتماد پر مبنی شراکت کو سراہا انہوں نے کہا کہ اسلامی ترقیاتی بینک کی طرف سے محمد نیم کے لیے مالی معاملت سے پاکستان کی بجلی کی پیداوار اور پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت میں نمائی اضافہ ہوگا اور روزگار کے بلواسطہ اور بلاواسطہ نئے مواقع پیدا ہوں گے اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر نے کہا کہ بینک کو پاکستان میں قومی اہمیت کے حامل اہم منصوبوں میں مدد کرنے پر فقر ہے انہوں نے کہا کہ ہم منصوبے کی خوش اسلوبی سے تکمیل کی توقع رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مقررہ مدد میں فعال ہوگا آزربائیجان کے وزیر دفاع کرنل جنرل زاکر حسنوف نے وزیر اعظم عمران خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی وزیر اعظم نے دو طرف تجارت سیاہت اور عوامی سطح کے رابطوں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید وسط دینے کی خواہر ظاہر کی وزیر اعظم نے خصوصا جمہو کشمیر کے بارے میں اسلامی تابن تنظیم کے رابطہ گروپ کے فعال رکن کے طور پر اوائی سی میں آزبائی جان کے کردار کی تعریف کی آزبائی جان کے وزیر دفاع نے عمران خان کو اپنے ملک کے صدر کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچائے اور کہا کہ آزبائی جان کی وسلہ فاج کے ایک خصوصی دستہ بدھ کو یوم پاکستان کی قومی پریٹ میں شرکت کرے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج اسلام آباد میں تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین محردین سے ملاقات کی ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلے خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی نے تاجک وزیر خارجہ کا خرم اگدم کیا جو اسلامی تعاون تنظیم کی وزیرہ خارجہ کاؤنسل کے ارتالیسویں اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے دورے پر ہیں انہوں نے کہا کہ تاجکستان اور پاکستان لکھیں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے اپنے تیونس کے ہم منصب عثمان جیراندی سے بھی آج اسلام آباد میں ملاقات کی انہوں نے دو طرفہ تعاون اور دونوں ملکوں کے ترمیان ترجیحی تجارتی معاہدوں کو آگ بڑھانے پر پیش رفت کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا دونوں وزرائے خارجہ نے اپنے فوجی دفاعی اور انسزاد دیشتگردی کے حوالے سے تعاون جاری رکھنے اور متعلق کا معاہدوں کو حتمی شکل دینے اور موجودہ دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے علاقہ امن و سلامتی کے فروغ اور اقمائی متحدہ اور OIC میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنا تعاون جاری رکھنے پر تیونس کے کردار کو سراہا مصر کے وزیر خارجہ سامیہ حسن شوکری نے آج راول پنڈی میں بڑی فوج کی سربراہ جنرل کمر جاوید پاچ بسے ملاقات کی اس معاقے پر بہمی دلچسپی علاقہ سلامتی اور تمام دفاع شعبوں کے امور پر تباہ دلے خیال کیا گیا مصری وزیر خارجہ نے علاقہ امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر صفارتی تعاون کے مزید فروغ کا یقین دلائیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں مزیر اعظم امنان خان نے امید ظاہر کیا ہے کہ ریکوڈک سونے اور تانبے کی کان کی منصوبے ملکی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے انہوں نے ان خیالات کا اظہار چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا چیئرمن سینٹ نے بلوچستان میں ریکوڈک سونے اور تانبے کی کان کے لیے بیرک گول کمپنی سے کامیاب مذاکرات پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اس سے قبل رکن قومی اسمبلی علام بی بی بھروانہ نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے عوامی بہبود کے لیے حکومت کی پالیسیوں کو سراہا وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر بحری امور سید علی حیدر زہدی اور گورنر سندھ امران اسماعیل نے بھی سندھ سے قومی اسمبلی کے ارکان کے امرہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی قومی اسمبلی کے ارکان میں آفتاب صدیقی سیفر رحمان عطاولہ اکرم جیمہ فہیم خان اسلم خان عالمگیر خان عبدالشکور شاد کیپٹن جمیل آفتاب جہانگیر سائمہ ندیم اور نسرت وحید شامل ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک آمیر ڈوگر بھی ملاقات میں موجود تھے ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ملاقات میں کراچی میں وفاقی حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا ترقیاتی منصوبوں پر توادلہ خیال کیا گیا قومی اسمبلی کے ارکان میاں محمد شفیق اور شاہد احمد اور پنجاب اسمبلی کے رکن نظیر احمد چوہان پر مشتمل ایک اور وفت نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور مفاد عامہ کے لیے حکومت کی جاری پالیسیوں کو سراہا وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری شعبے کے اسپطالوں پر نجی شعبے کے بہترین تجربات سے استفادہ کرنے اور مریضوں کے لیے علاج مالجی کی میاری سہولتیں یقینی بنانے کے لیے میرٹ پر پیشہ وارانہ تقرر کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں سب سے کوالٹی کی امرجنسی بنے گی اس کی آج ہم نے گرانڈ بریکنگ کی ہے جناہ ہسپیٹل جو تین سو بیٹ کا ہسپیٹل ہے انیس سو پچاسی کے بعد پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہسپیٹل بن رہا ہے یہ بھی ایک سپیشلائز ہسپیٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈروائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ پیمز میں ملک کا سب سے اول کا ہسپتال بننے کی گنجائش ہے انہوں نے کہا کہ پیمز میں قائم کیا جانے والا ہنگامی امداد کا شعبہ جدید ترین ہوگا جو امرجنسی مریضوں کو ہر قسم کی علاج معالجی کی سہولت فرام کرے گا امران خان نے کہا کہ حکومت نے معیشت اور تعلیم سمیت ہر شعبے میں بہتری لانے کے لیے اقتماد کیے ہیں ہم نے تعلیم کے اوپر وہ کام کیا ہے ہیلتھ کے اوپر کام کیا ہے ایکانومی کو ٹھیک کیا ہے آج ہمارے سارے ایکانومی کے انڈیکیٹرز رائٹ ڈائریکشن میں ہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینبل گروت پر نکل گئی ہے پہلی ایک گورنمنٹ آئی ہے جو اپنی آمدری اٹھاتی جا رہی ہے ہمیں کسی کے سامنے غلامی نہ کرنے پڑے ایک خوددار قوم بن کے ہم سامنے آئے اس موقع پر صحت کے بارے میں معامل خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ پنس میں نئے امرجنسی وارڈ دو سال میں مکمل کر لیا جائے گا جبکہ نئے ہسپتال کی تعمیر سے وفاقی دارل حکومت کے رہائشیوں کو بہتر طبی سہولتیں ملیں گی ریکوڈک معاہدہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا بلوچستان کے صوبائی وزرہ میر محمد خان لیڑی، عبد الرشید بلوچ نصیب اللہ مری اور سکندر عمرانی نے آج اپنے مشترکہ بیان میں اس معاہدے کو صوبے کی ترقی کے لیے تاریخی قرار دیا انہوں نے معاہدے میں بلوچستان کی حقوق اور مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر وزیراعلا امیر عبدالکدوس بزنجو کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے صوبے میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے حکومت نے سپریم کورٹ میں آئین کی دفعہ 63 اے کی تشریح کے لیے ریفرنس دائر کیا ہے یہ ریفرنس پاکستان کے ایٹانی جنرل خالد چاوید خان نے دائر کیا عدالت عثمہ نے سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں سپریم کورٹ کا بڑا بینچ جمعیرات کو ریفرنس کی سماعت کرے گا وزیراعظم کی ہدایت پر صدر نے آرٹیکل 63 اے کے اغراض و مقاصد اور اس کے دارہ کار اور دیگر معاملات سے متعلق سپریم کورٹ کی رائے طلب کی ہے یہ ریفرنس باز ارکان پارڈمنٹ کی جانب سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی اطلاعات کے بعد موجودہ ملکی صورتحال کے تناظر میں دائر کیا گیا ہے وزیر اطلاعات و نشریعہ چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ بدنوان اناثر کے خلاف شروع کی گئی جنگ منطقی انجام تک پہنچائے جائے گی انہوں نے یہ بات وزیر اطبانائی حماد ازر اور پارلیمانی امور کے مشیر بابر ایوان کے ہمراہ آج اسلام آباد میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا آرٹیکل 63 اے پر سپریم کورٹ سے رائے دینے کی درخواست کی گئی ہے انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان پوری استقامت سے کھڑے ہیں جبکہ منحرف ارکان کو پارٹی میں واپسی کے لیے ایک موقع دیا گیا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل حکومت اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے میں ملوث ہیں پی ایم ایل این کا میڈیا سیل پی ٹی آئی کے ڈیپیز بنا کر ان کے نام چینج کر کے فوج کے خلاف مہم چلا رہا ہے یہ ان کا خیال ہے کہ فوج میں اور پی ٹی آئی میں تفرقہ ڈالیں گے عمران خان اور پاکستان کی فوج یہ کیسا کمبینیشن ہے جو پاکستان کے ایک بہتر اور ایک مستحکم استحکام والے پاکستان کا آئینہ دار ہے پاکستان کی افواج پاکستان کی حکومت کے پیچھے کڑی ہیں یہ پاکستان کے آئین کا بھی تقاضہ ہے پاکستان کی افواج کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی تقاضہ ہے وزیر تبانائی حماد اثر نے کہا پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں دیانتداری اور قانون کی حکمرانی کا بول بالا ہوگا پاکستان اس وقت ایک ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے جب یہ قانون فلور کراسنگ لوگ کا پاس کیا گیا تھا تو انہی جماعتوں نے یہ پاس کیا تھا اور اس وقت جو لیجس لیٹرز تھے ان کی نیت یہی تھی کہ یہی عمل جو آج دیکھا جا رہا ہے ایسا عمل نہ ہو سکے پاکستان اور پاکستان کی عوام ایک طرف کھڑی ہے انشاءاللہ چالا جیت نئے پاکستان کی صاف سکری سیاست کی امانداری کی اور آئین اور قانون کی بالا گستی کی ہوئے گی بابر ایوان نے اپنے ریمارکس میں کہا آئین کے مطابق سپیکر نے قوم اسمبلی کا اجلاس پچیس مارچ کو طلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایوان زیری نے اسمبلی ہال کو اوائی سی اجلاس کے لیے استعمال کرنے کی غلص سے ایک تحریک متفقہ طور پر منظور کی تھی اطلاعات و نشیات کے وزیری مملکت فرو خبیب نے ملک میں جمہوریت کے استحقام کے لیے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے رجحان کی روکتام پر زور دیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے کپتان کے تمام کھلاری کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو لوگ منحرف بھی ہوئے ہیں ہم نے ان کو بھی موقع فرام کیا ہے ہم اتحادیوں کو پہلے بھی ساڑھے تین سال بڑے اچھے انداز سے ساتھ لے کے چلے ہیں ملک کو اس ٹائم جو ہے وہ کانٹینیوٹی کی ضرورت پالیسیز کی ملک کی معیشت جو ہے وہ اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی سیاسی امور کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گلنے کا ہے کہ تحریک انصاف کے دروازے اپنے منحرف ارکان کے لیے کھلے ہیں انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم امران قان موجودہ سیاسی صورتحال سے زیادہ مضبوط بن کر اُفریں گے تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید نے کہا ہے کہ اتبار کو ڈی چوک اسلام آباد میں پارٹی کی جلسہ آم کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم جلسہ آم سے تاریخی خطاب کریں گے اور مستقبل کی اپنی حکمت عملی بھی پیش کریں گے بدھ کو یوم پاکستان شیعہ نشان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں مختلف تنظیموں اور اداروں نے یوم پاکستان کی تاریخی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے سیمینارز کانفرنس اور مذاکروں اور مباحثوں سمیت کئی پروگرام تیار کیے ہیں پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس اکادمیت بیات نیشنل بک فاؤنڈیشن اور لوگ پر ساتھ سمیت مختلف ثقافتی تنظیمیں اور ادارے یوم پاکستان کی سلسلے میں مختلف تقریبات کا احتمام کریں گے مساجد میں نماز فجر کے بعد ملکی ایک جیتی استحقام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشک کی جا رہی ہیں اور اب کچھ بین الاقوامی خبریں پاکستان اور امریکہ نے معاشی سیکیورٹی کے شعبے میں دو طرف تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں امریکہ کی شہری سلامتی جمہوریت اور انسانی حقوق کی وزیر عزرہ زیہ اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موئید یوسف کے درمیان ملاقات میں گوا دونوں رہنماوں نے دو طرف تعلقات علاقائی اور عالمی صورتحال اور افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سمیت بہام دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے افغانستان میں امن و استحقام کی اہمیت پر زور دیا مقبضہ جمہور کشمیر میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں یوم پاکستان سے قبل پاکستانی عوام اور حکومت کے لیے مبارک بات کے پیغامات والے پوسٹر چسپا کیے گئے ہیں پوسٹرز میں قائد عظم محمد علی جنا علامہ محمد اقبال وزیر عظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئمن مسارت علم بٹ کی تصاویر لگی ہیں جن پر ایک قوم ایک نعرہ اور ایک منزل کے نعرے درج ہیں ادھر پیپلز ٹیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے جمہور میں پارٹی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موڈی کی قیادت میں بھارتیہ جناتہ پارٹی بھارت کو مذہبی بنیادوں پر ایک اور تقسیم کی طرف دھکیل رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں بالخصوص اگس دوہزار انیس میں دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بعد جمہور کشمیر کی بقا خطرے میں ہے تاہم انہوں نے کہا کہ ایک ہندتوہ پارٹی کشمیر میں کامیاب نہیں ہوگی جہاں اس کے ساتھ مٹھی بھر ذر خرید ایجنڈوں کے سوا کوئی نہیں ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمی شاق کی رانماؤں کانفرنس کا خیر مقتم کیا ہے انہوں نے اوائیسی پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مخبوضہ جمہور کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے چین کے جنوبی پہاڑی علاقے میں ایک مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں ایک سو بتیس افراد سوار تھے ابھی تک ہلاکتوں کی تزدیق نہیں ہوئی روس نے یوکرین کو الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ زیر محاصرہ ماریو پول شہر میں ہتھیار پھینک دیں روسی وزارت خارج نے ایک بیان میں کہا کہ اگر یوکرینی فوج ہتھیار ڈال دے تو انسانی بنیادوں پر روس کے دروازے غیر مسلح یوکرینی شہریوں کے لیے کھول دیے جائیں گے دوسری جانب یوکرین نے روس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ایک ویڈیو پیغام میں یوکرین کے نائب وزیراعظم نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراں بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر جنگلات کے عالم دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا اس کے بعد شاعر احسان دانش کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پرگرام نشر کیا جائے گا ایک اور قومی پرگرام میں آج رات نو بس کا دس منٹ پر شاعری کے عالم دن کے سلسلے میں ایک مشاعرہ نشر کیا جائے گا ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور پینل اقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں لاہور سیریز کے تیسے اور فیصلہ کنٹسٹ میں آج آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں کے نقصان پر دو سو بتیس رنز بنائے مہمان ٹیم آسٹریلیا نے ٹوز جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو شروع میں ان کی بیٹنگ لڑکھڑا گئی پاکستان نے آسٹریلیا کے آٹھ رنز پر دو کھلاڑی پیویلین پھیج دیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے ورل کپ دو ہزار بائیس میں پہلی فتح اپنے نام کر لی خواتین ٹیم دو ہزار نو کے بعد پہلی مرتبہ ورل کپ میں کوئی میٹ جیتی ہے خواتین کرکٹ ٹیم نے نیو زیلینڈ میں جاری ورل کپ کے دوران ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ فتح حاصل کی اس سے قبل پاکستان ویمن ٹیم کپ دو ہزار بائیس میں نیو زیلینڈ میں جاری ہے پی سی بی نے چھے سو طلبہ کو روزانہ لوہر ٹیسٹ دیکھنے کی دعوت دی ہے جس کے لیے سہولیات بھی فرام کر دی گئی ہیں دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی کے میچ ریفری نے بینگلور میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کی پچھ کو غیرمیاری کرا دیا ہے پنجاب کے کھیلوں نوجوانوں کے امور کے وزیر برائے تیمور خان بھٹی اور پنجاب سپورٹس بورٹ کے ڈائریکٹر جنرل جاوید چوہان نے پاکستان بلائنڈ کرکٹیم کو سیفری کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے فائنل میچ میں بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر مبارک بات دی ہیں پنجاب کے صوبائی وزیر ملک محمد انور نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو صحت افضا سرگرمیوں میں مشکول کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لا رہی ہیں کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب تجارت کی دنیا کا احوان چین پاکستانی چلغوزے کی سب سے اہم برامدی منڈی بن چکا ہے اور یہ چین میں مہنگے داموں فروغت ہو رہے ہیں ایگری کلچر مارکٹنگ انفرمیشن سرس کے مطابق گزشتہ مالی برسوں میں پاکستان نے بے ترتیب چھے سو پانوے ٹن اور 73.2 ٹن چلغوزہ چین برامد کیا جس کی قیمت 82 کروڑ اور 19 لاکھ روپے بنتی ہے فرانس میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں جاری مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں گزشتہ مالی سال کی اسی مدد کے مقابلے میں 23.5 فیصد کی نمو ریکارڈ کی گئی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے اس حوالے سے دستیاب عداد شمار کی مطابق جولائی سے لے کر فروری 2022 تک کی مدد میں فرانس میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے 327.4 میلین ڈالر کا ذریع مبادلہ ملک ارسال کیا لائب سٹاک کے سبائی وزیر سردار حسنین بہادر درشک نے آج لاہور میں دو روزہ ڈیری ایشیا ایکسپو 2022 کا افتتاہ کیا افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر نے کہا کہ یہ ڈیری کی سنت کی کامیابی کی طرف ایک اہم قدم ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس دو سو پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کی افتتام پر تین تالیس ہزار دو سو تیس پوائنٹس پر بند ہوا آج مجموعی طور پر تین سو سترہ کمپنیوں کے حصے اس کا لیندین ہوا آج کراچی میں دس کرام سونی کی قیمت ایک لاکھ بارہ ہزار چپون روپے رہی کراچی پورٹ ٹرس پر گداشتے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ بیاسی ہزار نو سو چورانوے میٹری ٹرن سامان کی نقل و حمل ہوئی یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے مطالب ممتاز اردو شائر احسان دانش کی چالیس فیمبر سیاد بنائی گئی ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ احسان دانش سن انیس سو چودہ میں مزفر نگر یوپی میں پیدا ہوئے تھے والدین کی غربت کی وجہ سے چوتھی جماعت سے آگے نہ پڑ سکے تاہم اپنے طور پر اردو، فارسی اور عربی زبان کا مطالعہ کیا تلاش معاش میں لہور آگئے اور پھر تمام عمر یہیں گزاری احسان دانش شائری کی ہر سنف پر عبور رکھتے تھے ان کے شیری مجموعوں میں حدیثِ عدب، تفسیرِ فطرت، نوائے کارگر اور چراغاں کے نام سرے فہرست ہیں بے نور چراغوں کو زیادی جائے انہوں نے لسانیات میں دستورِ اردو اور اردو مترادفات یادگار چھوڑی احسان دانش کی خودنوشت سوانِ عمری، جہانِ دانش بھی علمی اور عدبی حلقوں میں بے حد مقبول ہے اس کتاب کو نہ صرف پاکستان رائٹرز گلڈ نے آدم جی عدبی انام کا مستحق قرار دیا بلکہ اس پر حکومت پاکستان نے بھی پانچ ہزار روپے کا انام عطا کیا حکومت پاکستان نے آپ کی علمی اور عدبی خدمات کے اطراف کے طور پر آپ کو ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز کے عزازات بھی عطا کیے تھے اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں سائنس دان سمندر کی گہرائیوں میں تحقیق کر کے نتنی چیزیں دریافت کر رہے ہیں اس زمن میں مالدیب کے سائنس دان ڈاکٹر احمد نجیب نے سمندر کی گہرائی میں موجود ایک مقام ٹوائلائٹ زون میں ایک نئی اور خوبصورت رنگوں سے بنی مچھلی دریافت کی ہے جو سطح سے چالیس سے ستر میٹر گہرائی میں رہتی ہے پلاسٹک کی آلودگی دنیا بھر کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے سلسلے میں برازیلی سائنس دانوں نے جراسیم کش از خود طلب ہونے والا کھانے کے قابل پلاسٹک تیار کیا ہے برازیل کی ساؤپالو یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر مورا نے حیاتیاتی پولیمر سے یہ سبس پلاسٹک بنایا ہے جسے بائیو پلاسٹک کا نام دیا گیا ہے یوٹیوب نے لائف سٹریم میں کئی اہم سہولیات اور آپشن پیش کی ہیں ان میں سب سے اہم لائف گیسٹ کے نام سے مہمانوں کو بھی ویڈیو سٹریم میں شامل کرنے کی سہولت شامل ہے دوسرے جانب کسی کو بھی سٹریمنگ لنک بھیج کر اسے تعاوت دی جا سکتی ہے اور اب پیش ہے آج کے موسم کی ریپورٹ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہا تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواں اور گرچمک کے ساتھ بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ بالا علاقوں میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کا امکان ہے ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ زیادہ درجہ حرارت عسامباد بتیس ڈگری سنٹی گریڈ لاہور پینتیس کراچی تینتیس پشاور چونتیس کوئٹہ ستائیس گلگت چوبیس مزفر آباد اکتیس مری بائیس سری نگر تیس جمہو چونتیس اور لے چار ڈگری سنٹی گریڈ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ای پر پھیل اسلامی تعابن تنظیم کے بزراء خارجہ کی کانسل کے کل سے اسلام آباد میں ہونے والے اٹھالیس میں دو روزہ اجلاس کے نقاط کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لے گئی ہیں وزیر خارجہ اور اوائی سی کے سیکرٹری جنرل نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کانسل کے بزراء خارجہ کے اٹھالیس سے اجلاس کے ایجنڈے کا جائزہ لیا سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی نے وزیراعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان اور امریکہ نماشی سیکیورٹی کی شعبے میں دو طرف تعلقات مستحق کم کرنے پر اتفاق کیا ہے خبرنامہ عبدیس سنا پینل انجینئر تھے نوید اکرم سپروائزر شعبے اردو منصور الرشید مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملی مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد مدیر کھیل کی خبریں نور حسین چن مدیر تجارتی سائنس اور فن کے خبریں زفر اقبال کوڈنیشن ایڈیٹر محمد رزوان مدیر اعلیٰ ڈاکٹر جاوید خٹک نگران اعلیٰ عبدالرعوف خان پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے radio.gov.p کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیموں کی اللہ حزہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی نیم زبیری اور تسکین زفر کو اپنی خبرنامے کی پوری نیوز سٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ